السلام علیکم فرنڈز دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں ذائقہ رسک میں برکت اور زندگی میں سکون دیں فرنڈز آج کل گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موسم کی بہت ساری نعمتوں سے بھی نوازا ہے تو ویدر ڈیمانڈ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ فریش جوسز کا استعمال کریں اس سے آپ کو گرمی کی شدت بھی کم محسوس ہوگی اور آپ کی سکن بھی فریش رہے گی آج کل مارکیٹ میں آلو بخارہ بہت اچھا آیا ہوا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کروں گی کہ کس طرح آپ آلو بخارے کا فریش جوس بنا سکتے ہیں اچھا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ گرمی ہے تو کچھن میں بھی زیادہ دیر کام کرنے کو دل نہیں کرتا تو میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی میتھرڈ کے ساتھ فریش جوس شیئر کرنے لگی ہوں اکثر لوگ بہت مشکل طریقے سے اس کا جوس بناتے ہیں کوئی اس کو بوائل کرتا ہے پھر چھلکہ اتارتے ہیں ہم نے اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کرنا بلکہ بہت آسان طریقے کے ساتھ ہم اس کا جوس تیار کریں گے یہاں پر میں نے چینی لی ہے چینی یہاں پر میں ایک گلاس کے حساب سے دو کھانے کے چمچ استعمال کروں گی آپ نپسن کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر میں تین سے چار گلاس بنا رہی ہوں تو اس کے لیے کالا نمک ہم لیں گے ایک چائے کا چمچ کالے نمک سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تین سے چار گلاس کے حساب سے آلو بخارہ کے دانے میں یہاں پر لوں گی دس سے بارہ آلو بخارہ کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ کوئی تیسٹ چھوری لینی ہے اور اس کی مدد سے ہم نے اس کو ہاف میں سے کٹ کرنا ہے اور پھر اس طرح سے اس میں سے اس کی گھٹلی کو نکال دینا ہے اسی طرح سے میں باقی سب دانوں میں سے بھی گھٹلیاں نکال لوں گی ہم نے جب بھی آلو بخارہ کا جوس بنانا ہے تو ہم نے اس کی گھٹلیوں کو ضرور ریموو کر دینا ہے کیونکہ اگر ہم اسی طرح سے اس کو مکسر میں ڈالیں گے تو اس کی گھٹلیاں چونکہ سخت ہوتی ہیں تو اس طرح سے اس کے بلیڈز خراب ہو سکتے ہیں اور پھر جب آپ کا مکسر خراب ہو جائے گا تو آپ کو امی سے مار پڑے گی تو امی کی مار سے تو جی بچنا چاہیے کیونکہ ڈانٹ سے تو آپ ویسے بھی نہیں بچ سکتے وہ تو پڑھی جاتی ہے تو چلیں اب ہم اپنا مکسر لیں گے اور اس میں ہم اپنے سارے علو بخارے کو ڈال لیں گے اس کے بعد چینی ڈال دیں گے کالا نمک ڈال دیں گے اب ہم اس میں پہلے ایک گلاس پانی ڈال لیں گے برف ڈال لیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے اچھی طرح سے گرائنڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو بند کریں گے اور پھر باقی کا پانی ڈال کے دوبارہ سے گرائنڈ کریں گے بہت اچھے سے جوس ہمارا گرائنڈ ہو گیا ہے اب ہم ایک بول کے اوپر چھنی رکھیں گے اور اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے سارے چھل کے چھنی میں الہدہ ہو جائیں گے اور جوس ہمارا بلکل تیار ہے بہت مزے کا جوس بنتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کتنا آسان ہے تو ابھی جائیں جوس پیئیں جان بنائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہاں ایزی پیزی ریسی پیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ